موسیقی ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللا و من يذلل فلا حادیلا و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا و اشهد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و سلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الحدي هدی محمد صلی اللہ علیہ و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدعا ذلال و كل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری حضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات کائنات کو اللہ رب العزت نے ایک نظام میں رکھا ہے اور اس کا ایک میزان مقرر کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ پہاڑوں کی بلندی کہاں رکھنی ہے میدانی علاقے کہاں رکھنے ہیں سہرات دریا کہاں بنانے ہیں وہ سب کرنے پہ قادرِ قدیر بھی ہے وہ عزیز بھی ہے وہ حکمتوں والا حکیم بھی ہیں اللہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے گا ان پہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ہاشیہ نشینی یا نکتہ چینی نہیں ہوگی انہی فیصلوں میں سے اللہ کا ایک فیصلہ اور اللہ کا میزان ہے کہ وہ کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے زندگی عطا کر دیتا ہے کسی کو مرد سے وجود دے کے سیدہ ہوا بنا دیتا ہے اور کسی کو باپ کے بینا جناب عیسیٰ بنا دیتا ہے اور کہیں میرا مالک اولاد کی اتنی کسرت رکھتا ہے کہ لوگ بس بس کر اٹھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو میرا مالک بلکل محروم کر دیتا ہے زمینیں بنجر کر دیتا ہے ساری زندگی کی بھاگ دوڑ محنت کا دکاوش ہماری ساری چاہتیں عرضویں دعائیں مناجات میرا مالک ان کی پرواہ نہیں کرتا اور ہمارے شدتِ الہا چپکنے چمٹنے مانگنے کے باوجود بھی وہ عطا نہیں کرتا اس کی حکمت کہیں چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں ہی کٹھے دے دیتا ہے اور کہیں چاہتا ہے تو اکیلے بیٹے یا اکیلی بیٹیاں یہ اس کے فیصلے ہیں اللہ کے میزان کو اگر جوں کا توں رہنے دیا جائے تو اسی میں خیر اسی میں بھلائی اور اسی میں حکمت ہے لیکن انسان ہے اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے نفع اور نقصان ذاتی چاہت پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اللہ کے میزان کو بدلنے کی کوشش کی ہے پہلا میزان ترازو جس میں طول کو جھول دی گئی وہ قابیل کا ہے کہ جس نے حابیل کو ایک بیٹی ایک عورت کی وجہ سے مارا جناب آدم کی بیٹی اور یہ بھائی جو سات پیدا ہوئے ہیں ایک عورت کی بنیاد پر رب کے میزان کو ٹیڑا کیا اور شاید یہ قیامت تک ایسے چلتا رہے کہ زرزن زمین کی خاطر انسان مرتا رہے اور مارتا رہے یہ میزان یوں بھی بدلہ گیا کہ لڑکوں کو اپنے لیے اولاد میں عزت والا اکرام والا شان و شوقت والا جاہ و حیبت والا تھاٹ باٹ والا سمجھا گیا کہ بیٹوں کے ساتھ کمر بھی مضبوط کندے بھی مضبوط بازو بھی مضبوط میری پشت میری نسل بھی مضبوط تو انہیں ترجیح دی گئی بیٹیوں کو حکیر جانا گیا معمولی سمجھا گیا اور نتیجہ یہاں تک نکل آیا کہ بیٹی پیدا ہونے کی خبر اگر کسی گھر کی لگ جاتی تو دنیا کے سارے آر اکٹھے کر کے اس گھر پہ لگا دیے جاتے کہ دیکھو یہ فلان گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے شرمندگی سے مو لپیٹ لیے جاتے کہ کوئی دیکھے نہیں کوئی سنے نہیں کوئی یہ نہیں کہے کہ فلان کا باپ ہے لوگ علاقے چھوڑ جاتے اور یہاں تک نوبت آگئی کہ اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں گڑے کھود کے زمین میں الٹا کر کے سر نیچے کر کے مٹی ڈالنا شروع کرتے ان کے ناک موں نتنوں سے جب یہ ہوا کا اقراج آنا جانا سانس بند ہوتی تڑپ تڑپ کے مرتی حتیٰ کہ پاؤں تلک ان کو مٹی میں درگور کر دیا جاتا کوئی چھڑانے والا نہ ہوتا کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا کوئی پکڑنے والا نہ ہوتا آج بھی مکہ میں وہ قبرستان موجود کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے لوگ مگر اللہ الرحمن نے اپنے وعدوں کے مطابق عورت کی بہتری کے لیے رحمت اور کرم کے لیے انسانوں کی سوچ کو بدلا مائنڈ بدلا عقیدہ بدلا خیالات بدلے تصورات بدلے تعلیم دی تربیت کی عورت پہ احسانات کیے میں تفصیل نہیں نہ ہی اتنا وقت ہے کہ وہ دوں یہاں پہ کہ دیگر اقوام عالم اس وقت عورت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کتابیں اٹھائیے عقیدے پڑھئے دنیا کا بدترین جانور عورت ہے ان کی نظروں میں شیطان کا نمائندہ عورت ہے دنیا کی بدتینت گندی چیز اور گندی جگہ عورت ہے ان کی نظروں میں عورت نقصان ہی نقصان ہے اور اس کی قربت تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں جنت سے نکلوانے والی عورت شیطان کے پھندے میں پھنسانے والی عورت انسان کے وجود کو طاقت کو قوت کو مٹانے والی عورت اس سے بچنا دین کا حصہ اور دنیا کے لیے ضروری یہی وجہ ہے کہ رہبانیت اختیار کی مرد الگ چلے گئے جنگلوں میں بنوں میں نکلے الگ بلڈگیں بنائیں کلیسوں میں بیٹھے عورت سے دوری اختیار کرنا ضروری سمجھا گیا اور اسے گناہ کا پلندہ سمجھا گیا اور یہاں تک اس کو چھوٹ قرار دے کر کے الگ کر دیا گیا اس کو نہ جینے کا حق نہ پینے کا حق نہ پہننے کا حق نہ دیگر حقوق نہ مالی جسمانی یہ سب ان حقوق سے آری کر کے آخری حل یہ تک نجات لینی ہے تو اس سے دور چلے جاؤ یا اس کو مار کے اپنے سے دور کر دو حضرات اسلام آیا آج جس اسلام کے مد مقابل آٹھ مارچ کو مارچ میں یہ جملے کیسے جاتے ہیں کہ مجھے مرد سے اس کے وجود سے نفرت اس کی اساس سے نفرت میں میرا جسم میری مرضی مجھے کچھ نہیں کرنا ہے آساتی مساواق فریڈم یہ وہ ساری چیزیں آپ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں میں صرف عورت کو مخاطب ہو کے اپنے بھائیوں بزرگوں بیٹوں کی موجودگی میں اسلام کے صرف ہزاروں احسانات میں سے پچاس احسانات کا آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اللہ وقت میں برکت دے لب و لہجے کے اندر خیر اور بھلائی افہام و تفہیم کے رویے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی تھنڈے اس کو جنت سے نکالا گیا قرآن مجید کا مطالعہ کریے سب سے پہلے مرد اور عورت کو شوہر اور بیوی کو جس جگہ رکھا اسے رب نے جنت کا نام دیا جو بھی عورت اور مرد کی رہیش ہوگی سکنا ہوگا وہ بلڈنگ ہو وہ کوٹھی ہو وہ کسی پلاسے میں رہیش ہوگو کی گلہ ہو وہ آپ کا وہاں پہ کوئی جبا کبا چھوٹا موٹا رہیش کی جھوپڑی ہو آپ تنکو میں بھی رہ رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے بھی جس جگہ میاں بیوی کٹھے رہ رہے ہیں پرسکون رہ رہے ہیں یہ دونوں مل کے رہے ہیں وہ جگہ جنت ہے حضرات دوسرا حسان اللہ رب العزت نے اسے عقدی تحفظ دیا کیا ہے عقدی تحفظ اس کے بارے میں عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ شیطان کی نمہندہ ہے اللہ نے عقیدے کو پاکیزہ کر کے کتاب اللہ میں ایک دو جگہ نہیں سینکڑوں آیات میں عورت کے بارے میں ہمارے عقیدے کو کہ یہ بھی بناتے ہوا ہیں بناتے آدم ہیں یہ تمہارے خون تمہارے وجود تمہارے حسب تمہارے نسب اور تمہاری نسل کا حصہ ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ نے لفظ بولے ان نساء شکائق الرجال لوگوں اپنا عقیدہ اپنا عقد اپنی لگی ہوئی گر ہیں غلط جگوں پہ جو بند گئے ہو کھولو خود کو آزاد کرو ذہن کو پاک اور صاف کرو یہ گناہ کا پلندہ یا شیطان کا پھندہ یا اس کا نمائندہ نہیں ہے شکائق الرجال مردوں کی سگی بہنیں ہیں یہ خون کے رشتے ہیں یہ وہی ہیں جیسے تم ہو ویسے وہ ہیں یہاں اللہ تعالیٰ وجود کے اتوار سے عقیدے کو پاکیزہ کر رہا ہے اور تیسرا احسان فکری تحفظ آپ ان کے بارے میں اپنی سوچ کو پاکیزہ کیجئے عورت کے بارے میں زمانہ جہلیت نے جو سوچ بنا دی تھی کہ یہ آر ہے یہ ایک کلمت کا نشان ہے یہ وجود پہ دھبا ہے یہ زمین پہ گناہ کا سرچشمہ ہے فکر کو پاکیزہ کر دیا کہ نہیں یہ عورت ایسے نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو ویسے نہیں ہے اپنی فکر سوچ پاکیزہ کیجئے اگر میرا رب اسے بنانے پہ آئے تو دنیا کا سردار بنا ڈالے بنانے پہ آئے یہ تو وجود کے ساتھ کردار کی بات ہے جو بھی اچھا کر لے گا اللہ تعالی اس کا حق نہیں رکھے گا اور چوتھا حق دیا نظریات تحفظ کہ اس کے بارے میں نظریہ بھی پاکیزہ کرو اور نظر بھی پاکیزہ رکھو بری نظر نہیں بری سوچ نہیں بری فکر نہیں برا تصور نہیں برا امیج نہیں اور برا عقیدہ نہیں یہ کتاب اللہ کو پڑھئے سنت رسول اللہ کو پڑھئے عدیس کو پڑھئے اور کچھ نہیں تو صرف اکیلی امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب عشر نساء کہ عورتوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے ان کے حقوق کون سے ہیں دینے کون سے ہیں تحفظ کیا ہے یہ اگر پڑھ لیجئے تو یہ سارے عقائد نظریات اور فکری پہلو جو ہیں وہ کتنے پاکیزہ کر دیئے اللہ نے عورت پہ عسان کیا پانچ وحق دنیا اس کو حق کے وجود نہیں دے رہی تھی اللہ نے اس کو حق کے وجود عطا فرما حق کے وجود عطا فرما جہاں بیٹے وہاں بیٹیاں جہاں بھائی وہاں بہنیں جہاں مرد وہاں عورتیں کہتے ہو نا کہ جہاں ظلم وہاں خبر ہاں ہاں جہاں وہ وہاں یہ دونوں برابر وجود کے اعتبار سے لا فضل لیاربی اعلی عجمی اگر کہا ولا لیاربی ان بولا لا لی احمرا على اسود ولا لی اسود على احمرا بولا وہی شکائق الرجال بول کے عورت کے وجود کو ثابت کیا اور زمانہ جہلیت کا اور ان کی سوچوں کا فکروں کا گلہ کٹا کہ یہ غلط سوچ رہے ہیں یہ اسی آدم اور اسی ہوا کے وجود کا حصہ ہیں اور یہ تمہارے معاشرے اور سوسائیٹی کا ایک رائٹ رکھتی ہیں وہی ہوا وہی فضاء وہی آگ وہی پانی وہی ضروریات زندگی وہی اساس وہی مطاق جو ایک مرد کو چاہیے وہ ایک عورت کے لیے بھی ویسے کی ویسے من جان بللہ ہے گفت اور توفہ ہے اور اس کے بعد اسے حق کے وجود کے لیے سب سے پہلی چیز جب سوچ پاکیزہ کی تو اس میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا مانگو رب حبلی من صالحین اکیلا نہیں رب لا تذرنی فردن اکیلا نہیں پہلی رات پہلی ملاقات شب وصل اس موقع پہ اللہ نے بیٹوں کا تصور نہیں دیا اللہ جن ابنا من الشیطان اللہ مجھے میری بیوی کو بیوی پڑے اللہ مجھے میرے شوہر کو شیطان اور اس کے حملوں سے محفوظ رکھنا وَجَنِّبِ الشیطان مَا رَزَقْتَ نَا اللہ بیٹا دے تو بھی بیٹی دے تو بھی مَا رَزَقْتَ نَا لفظوں کی غصر گہرائی عقیدے کی پاکیزگی نظریہ کی پختگی اور فکر کی اندر جو ہے وہ دانائی دیکھی ہے کہ وَجَنِّبِ الشیطان مَا رَزَقْتَ نَا اللہ جو ہمارے رزق مقدر میں اور یہاں بیٹی کو بھی رزق بیٹے کو بھی رزق جو فرق کرتے ہیں کہ جناب عورت اولاد لے کے آتی ہے یا رزق لے کے آتی ہے یا وہ چھن جانے کا سبب بنتی ہے یہاں بیٹے کو بھی رزق بولا بیٹی کو بھی رزق بولا اور رزق حلال کے لیے اللہ نے پناہ کی دعا سکھائی مابوب نے پڑھائی وَجَنِّبِ الشیطان مَا رَزَقْتَ نَا جتنا بیٹے کو تحفظ ہے اتنا بیٹی کو بھی ہے ابھی ابھی آغاز ہے باپ اپنی پشت میں موجود اور ماں اپنی سینے کی ہڈیوں میں موجود شوہر اپنے وجود کے اندر کا حصہ اور عورت اپنے وجود کے اندر کا حصہ ابھی دونوں ملے نہیں نطفہ امشاج نہیں بنے باپ کی پشت ہے ابھی یہ حصہ نکلا نہیں ماں کی سینے کی ہڈیاں وطرائے ابھی وہی پہ موجود ہے مگر تحفظ گارنٹی اور حق ثابت ہو گیا ہے دے دیا گیا ہے کہ دونوں کے لئے تحفظ کی زمانتیں ہیں حضرات ملاقات ہوئی ہے ماں کے پیٹ میں رحم مادر سے چپکا ہے دنیا کے جدید علوم نے ثابت کر دیا ہے مشینری ٹکنالوجی نہیں کیا جائے گا دعائیں کی جائیں گی تحفظ دیا جائے گا دوا دارو دیا جائے گا بیٹی کے لئے لکھے گا بیٹی کے لئے بھی لکھا جائے گا جیسے رب بیٹے کو ماں کے وجود سے غزا دلوارا ہے بیٹی کے لئے بھی وہی غزا ہے بیٹے کے لئے نارو ہے تو بیٹی کے لئے بھی نارو ہے اگر وجود کے اندر سارے لباز مار جو ایک بیٹے کو چاہیے وہ بیٹی کو بھی رب دے رہا ہے رب تو برابر دے رہا ہے یہ رب کی عطا ہے یہ رب کی توفیق ہے یہ رب کی حکمت ہے کہ وہ بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے رضی تو باللہ رب کا تقاضہ یہ ہے کہ رب بیٹا دے تو الحمدللہ بیٹی دے تو الحمدللہ رب بیٹا عطا کرے تو بیٹی عطا کرے تو بیرحمت وہ دے تو بھی رزق یہ دے تو بھی رزق اور رزق کو ٹھکر آیا نہیں کرتے یہاں تو روٹی کو دنیا نہیں پھینک تھی کہ نیچے پھینکی ہوئی ہے تو اٹھالو یہ تو بیٹی جیسا رزق ہے حضرات ساری گفتگو کے تناظر میں وہ دونوں باتیں یاد رکھی ہیں اور تم کو کیا ازادی چاہیے اور اس ازادی کے نتیجے میں سات دن کی بچی پہ پانچ فائر کسی غیر سے نہیں سکے بات سے ماں ترپ ترپ کے جس حالت سے گزر گئی جہان فانی کو الویدہ کہ گئی حضرات ساری باتیں ذہن میں رکھیے گا اور پھر آئیے گا یہاں سے بھاگتی بیٹیاں باہر ہوتے نکان اور عزت اور عفت مٹی میں ملتی ہوئی نوچے جانے والے بدن چار چار سال کی ذہن بھائیں یہ سارے تصور پیچھے خیال میں رکھ کر سنیے گا کہ کتنا بڑا احسان اسلام کا اس کو حق کے ولادت دیا پیدا ہونے دیا جائے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیے جب میں پیدا ہونے کا کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے جناب تحفظ بہبود عبادی عبادی کا بھوت مسئلہ بن گیا ہے یہ وسائل کو کھا جائے گا انسان اکل مند کے خرگوش خرگوش زیادہ بچے دے تو اچھی بات ہے انسان کو تو دو ہی کافی ہوتے زیادہ نہیں جنہوں نے ایک ایک کہا تھا کروایا تھا چائنہ سے پوچھئے اللہ کے میزان کو خراب کیا اب جب ان کو فصل کے لئے نسل کے لئے عورت نہیں مل گئی کیسے وہ پہلی قوم تیار ہو کے تباہی کے دھانے پہ بڑھا پہ 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 گئی اور آنے والی جنریشن کے پاس ان کے ہاں فصل نہیں زمین نہیں کھیتی نہیں کیا کریں گے یہ لوگ آج ان کا استراب پڑھئے تینک ٹینکرز کی جو ہے وہ سوچ پڑھئے اب ان کی تحریریں پڑھئے اور پھر سوچ کہ ہمارے پیچھے یہ دیئے گئے کنڈوم ہر میڈیکل اسٹور پہ پڑے ہوئے عورت کے اوپر ظلم کی پہلی ابتداد ہے مت سمجھئے کہ یہ آپ کی مالی معاونت تھی یا آپ کی حسن معاشرت یا سوسیٹی میں آپ عزت اور پیسہ کل میں ایک میمز پڑھ رہا تھا اس کے اندر دو بچے چھوٹے چھوٹے دو بجے ہیں رات کے اور دونوں ایک دوسرے سے مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ روئیے آپ بھی رونا شروع کریں میں بھی روتا ہوں تا کہ ہماری پراپرٹی میں مزید کوئی شریک نہ آ جائیں بات گہری ہے بڑھوں تک پہنچ چکی ہے کہ آئے روئیں شور کریں ماں باپ کو سکون سے میاں بیوی کی ایسیت سے ملنے نہیں دیں نئے بچے پیدا ہوں گے ہمارے شریک پیدا ہوں گے تیری یہ شراکتوں کی سوچ شریعت نے پاکیزہ کر دیا اور دو جگہ ہیں گھر میں جا کر مطالعہ کیجئے گا پہلا مقام اللہ رب العزت نے یہ سورة الانعام ہے آیت نمبر ایک سو اکاون ہے اس کا جا کر مطالعہ کیجئے گا کہ کتنی لمبی اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے ڈیٹیل دے کے ذہن پاکیزہ کیے کہا کل تعالو آئیے مل بیٹھئے جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے علیکم تم پہ میں وہ تمہیں پڑھ کے سناؤں اللہ تشرکو بہی شیعہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا رگڑے جاؤگے وَبِلْوالِدَيْنِ احسانہ والدین کی احسان فراموشی نہ کرنا کہیں کہ نہیں رہوگے وَلَا تَكْتُلُوا اَوْلَادَكُم مِنْ عَمْلَاكُ مِنْ عِمْلَاكُ یاد رکھو مالی در سے وسائل کے در سے پیٹ کے در سے روٹی کے در سے روزی کے در سے دولت کے در سے گھر پرابرٹی کے در سے اپنے بچوں کو نہ مارنا جو رب عطا کرے منصوبہ بندیوں میں نہ رہنا تمہاری بھی منصوبہ بندیاں ہیں کچھ ہماری بھی منصوبہ بندی ہیں تم بھی پلین کرتے ہو کچھ ہماری بھی پلین یں گے تمہاری تدبیریں ہماری تقدیریں ان پہ مسکرہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے بڑی کرتے رہی تمہاری پلین گے اپنی جگہ لیکن رب کے فیصلے اللہ نے کہا اپنی اولاد کو مت ماری گا اس ڈر سے قتل نہیں کرنا اور قتل کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے مجھے بچے ہی نہیں لینے مجھے معنی حمل عدویات لینے میڈیسن کھائی جا رہی میرے پیشے کے خلاف ہے میرا شعبہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا میری باڑی میری فیزیک میں اسے یوں کتوں رکھنا چاہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے مرد کو اور بڑے مسئلے مجھے اولاد نہیں چاہیے جہاں شادی ہو گئی یہ خاندان گندہ ہے مجھے ان سے اولاد نہیں چاہیے یہ ساری باتیں پیچھے ماورا اور اوپر سے حکومتی نارے اور اس کی وزارتیں اور مشارتیں دینے والے کنڈوم اور اگر اللہ نہ کرے یہ ہو جائیں لگنے والے انجیکشن رکھی جانے والی ٹیز اور مختلف طریقے پھر بھی اگر بچہ ہو جائے زہر دے کے گرا دیا جائے جناب یہ ہوگی ہے وہ ہوگی ہے ہاں یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی تھی کہ آپ اسے مارنا چاہتے تھے ظلم کس پہ ہو رہا ہے پیدا کرنے والے رب کے قانون پہ اور جنم دینے والی بیٹی پہ نہیں ہونا چاہیے ایلٹرا ساؤنڈ کروایا یہ تو پیدا ہو کے ماری ہے نا شہر لاہور میں دور کی بات نہیں اور سینکڑوں مثال ہیں ایلٹرا ساؤنڈ کروا کے آئے ہیں پیٹ میں بیٹی ہے ماں نے اور بیٹے نے اور بہن نے تینوں نے مشورہ کر کے اس لڑکی کے پیٹ میں فائر مارے ہیں زمانہ جاہلیت پڑھے لکھے جاہل بڑے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں مجرہ کہیں بھی ہو غلط ہوتا ہے مگر شریفوں کا مجرہ یہ ظلم کافر بھی کرے تو کفر ہے لیکن مسلمانوں کا ظلم آئیے عورت کو اس ظلم سے اگر نکالا ہے تو اسلام نے اسی چیز کو میرے مالک نے بیان کیا اور سورہ اسرہ آیت نمبر میں آجائے گی وہاں کیا کہا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں یہاں ان کو پہلے مقدم کیا کہ ہم پیدا ہی اس بچے کو کرتے ہیں جس کا رزق ہم پہلے پیدا کر چکے ہوتے ہیں ہم اس کا حصہ بنا چکے ہوتے ہیں تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے رزق ہم نے دینا ہے اولادوں کا قتل اس بنیاد پہ مت کیجئے آئیے اسلام نے حق کے ولادت دیا بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی اور ولادت کے بعد جنم کے بعد جیسے بیٹے کا حقیقہ ہے احسان کیا بیٹی کو بھی حقیقے کے اندر شامل رکھا باقی اسلام کا تناسب ہے کسے کتنا دینا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے وہ اللہ کا عادل ہے وہ مولا کا کرم ہے کس کو کس جگہ کس مقام پہ آج پتہ کیجئے ایک بکری کم ہوئی ہے بیٹے کے لیے دو بیٹی کے لیے ایک انگلیاں اٹھائی گئی کہ بیٹی کا رائٹ کم رکھا ہے نہیں میرے بھائی میں برابر کروا کے جاؤں گا آج کی ملاقات میں اسے زین میں رکھیے ایک بکری کا فرق پڑھا ہے بیٹے کے لیے دو اور بیٹی کے لیے اسے زین میں رکھیے اگر آگے بڑھتے ہیں اگلا حق حق کے حقیقہ کے بعد حق کے پرورش بیٹے کو ماں دودھ پلا رہی ہے بیٹی کو بھی پلائے گی اس کے لیے حضانت ہے اس کے لیے بھی حضانت ہے اس کے لیے گود ہے اس کے لیے بھی گود ہے اس کے لیے سارے جو وسائل رب نے دیئے ہیں وہ بیٹی کے لیے بھی ہیں بلکہ میرے محبوب نے زیادہ پیار سکھایا اور اس کے بعد حق کے تعلیم اسے پڑھایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جنتی ہے وہ بندہ لیکن ہم نے صرف دنیا دیکھی اسلام نے اسے نوہ حق تعلیم کا دیا دسوہ حق تربیت کا دیا گیاروہ حق بچپن سے لے کے جوانی کی دالیز پہ قدم رکھتے تلک جو جو اسے چاہیے وہ دیا جائے اور اس کے بعد باروہ حق تحفظ جوانی لوگوں کی طرح نہیں کہ اٹھارہ سال کی ہوئی ہے نہ تیرا بجلی کا بل نہ تیرا گھر نہ تیرا مکان نہ رہیش تو کون ہم کون تو جان تیرا جہان جانے تیرا جو ہے وہ وجود جانے جیسے مرضی کما لیکن ادھر کہا کہ نہیں حق کے جوانی دیا جائے حق کے جوانی میں سب سے پہلی ضرورت جو خوراک سے بھی بڑھ کے کھانے سے بھی بڑھ کے پیزوں سے بڑھ کے یہ تیری مٹھائیوں سے بڑھ کے یہ مرغم اور ان غزاؤں سے بڑھ کے کہیں آگے ہے اور ضرورت ہے بیٹی کو وہ اس کے جسم کی تسکین ہے اللہ نے اس میں جوانی کا پانی بیدہ کیا ہے یہ اندر سے پھوڑے کی طرح ستائے گا کیونکہ تقاضہ ہے نسل کا کھیل بنایا ہے ہم نے اس کو ہم نے آگے تمہاری کھیتی تمہاری نسل تمہارا حسب نسل چلانا ہے لہٰذا یہ چیز ضروری ہے اس کو سمجھ کر کے اس کی جوانی کی تسکین اور بدن کی تسکین کا خیار رکھا جائے اس کے لیے کیا ہے آزاد چھوڑ دیا جائے کہا نہیں حق کے ولایت دیا جائے باپ ولی بنے باپ نہیں ہے دادا ولی بنے دادا نہیں ہے چچا بنے گھر کے اندر کوئی بڑا مرد سر بھرا ہے عزت کا رکھوالہ بن کے نفع نقصان کو دیکھ کے سوچ کے اس کے لیے منگنی کا بندوبست کرے شریعت نے منگنی کا حق دیا ہے کیوں منگنی؟ ناچ گانے کے لیے اپنا اندر اور لچپن دکھانے کے لیے طاقت قوت پیسہ دکھانے کے لیے نہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جس بیٹے سے خطبہ اور جس بیٹی سے خطبہ دونوں کو ملایا جا رہا ہے ہاتھ مانگا جا رہا ہے بازو مانگا جا رہا ہے رشتہ اور ساکھ لیا جا رہا ہے یہ بیٹا وہی ہے جو شو کر رہا ہے یا فطرت کچھ دنوں میں بدل جائے گی بڑے سارے لوگ منگنی کے دن بڑے اچھے تھے منگنی ہوتی گئی اپنا اصل دکھاتے گئے چار دن کی محلت کیا ملی سارا معاملہ بگاڑ کے رکھ دیا اس میں بیٹی کو ایک اور حق دیا گیا اور بیٹے کو بھی حق کے نظر حق کے نظر دنیا نے کہا کہ اسلام بڑا تنگ ہے یہ بیٹے کو بھی کہتا ہے کہ نہیں بیٹی کو کہتا ہے پردے میں رو کہا ایک نظر دیکھ تیری زندگی ہے تو انہیں گزارنی ہے لیکن تیہ ہونے کے بعد اور اس میں بقیدہ مخلص ہونے کے بعد اب یہ نہیں ہے دنیا کی طرح کہ یہاں سے ان کو ایک مہینے کی مولت دے دو باہر بھیج دو ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ سمجھ لیں اسلام عزت کا بھی محافظ مستقبل کا بھی محافظ اور جنہوں نے دیکھنے پر کھنے پہ وقت لگایا اور واپسی پہ آکے ردی کی ٹوکری میں ایک ٹیشو استعمال کیے ہوئے کی طرح پھینک دیا اسلام نے وہ نہیں کیا کہا مخلص ہو کیا اور یہ بھی حق دیا کہ چار چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے سب برابر نہیں ہیں مال میں جمال میں حسب نسم میں برادری اونچی نیچی ہے تو انسانیت مد نظر رکھ انسان تو ہو وہ بھی آدم کا بیٹا تو بھی آدم کی بیٹی وہ بھی ہوا کی بیٹی تو بھی ہوا کا بیٹا برابری رکھیے یہاں مساوات رکھیے کہ سب مٹی سے ہیں آدم بھی مٹی سے ہے کل لوک من آدم و آدم من تراب اگر مالی حیثیت میں اونچ نیچ ہے تو یاد رکھیے صدا امیر امیر نہیں رہتے فقیر بنا دیا جاتے ہیں فقیر صدا فقیر نہیں رہتے امیر بنا دیا جاتے ہیں حسن صدا برقرار نہیں رہتا سفید چہرے کالے بھی ہو جاتے ہیں اور کالے چہروں پہ حسن اور جمال بھی اپنی ڈلک چھوڑتا ہے یہ ساری چیزیں سمجھا کر کے کہا کہ یہ اس کو حق دیجئے منگنی سے پہلے حق کے مشورہ دیا گیا کہا عورت پہلے شادی شدہ ہے طلاقی آفتہ ہے شہر فوت ہو گیا ہے یہ اپنے معاملات بہتر دیکھ سکتی ہے لیکن ولی پھر بھی سربراہ پھر بھی شلٹر کے طور پہ رہے اسلام نے یہ تحفظ دیا جب دنیا نے ہاتھ اٹھا لیے رب نے ہاتھ رکھوایا اس پہ اور اگر بیٹی کماری ہے کہاں اس سے اجازت لی جائے کہاں عبوب کماری بچیاں تو نہیں بولا کرتی ہیں کہاں اس سے پوچھئے ضرور اگر بولے تو اس کا رائٹ ہے اگر خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے عفت بھی عصمت بھی وقار بھی پیار بھی لحاظ بھی یہ سار اس کو حقوق دے کے اگلا جو ہے حق دیا گیا حق کے نظر کے بعد یہ اٹھارمہ حق ہے حق کے نکاح کا گواہ لگیں گواہ موجود ہوں نکاح ہو خطبہ مسنونہ ہو اجاب و قبول ہوں اور حق کے مہر مہر کا حق دیا گیا دل جوئی کے لئے حوصلہ افضائی کے لئے توفے اور گفٹ کے لحاظ سے کہ مرد کو رب نے جتنی مالی صلاحیت دی ہے اس حساب سے وہ کرے اگرچہ وہ کنتار خزانہ کیوں نہیں ہو وہ پراپرٹی کیوں نہیں ہو وہ مال دولت کی وسطے کیوں نہیں ہو وہ عج عمرہ کے معاملے کیوں نہیں ہو وہ قرآن مجید کی تعلیم جیسا توفہ کیوں نہیں ہو وہ حدیث پاک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علم وہ عمل یہ سارے پہلو داخل کر کے اس کا رائٹ رکھا اسلام نے اور اس کے بعد حق نان و نفقہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاو جو خود کھاؤ ان کو کھلاو آپ کو دنیا میں ہوتلنگ میں ریسٹورانٹ میں بہت کچھ نظر آئے گا مرد کھاتے ہوئے مگر یہ اسلام ہے کہ جو شوہر کھا رہا ہے وہی بیوی کو کھلا رہا ہے اور جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پانی پی رہی ہیں وہیں پہ میرے محبوب اپنے ہونٹ رکھ کے پی رہے ہیں حسن معاشرت نان و نفقہ گھر میں آپ نے جو کھائے ہیں تو ان کو بھی کھلائے ہیں گھر میں خود روزے سے ہیں تو وہ بھی روزے سے ہیں اگر وہاں پہ صرف خجور پڑی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بھی صرف خجور کھائی ہے لوگوں پورا خیال رکھ کے نان اور نفقے کا یہ نہیں کہ ان کو بھوک مارو اور جیبے بند رکھو اس کے بعد حق کے لباس حق کے لباس جاؤ پتہ کیجئے دنیا جب عورت کا لباس کاٹ کاٹ کے شارٹ کر رہی تھی امیر ترین لوگ صرف اس کو برا اور چڑی کی حد تک لے گئے تھے میرے اسلام کے غریب سے غریب بندے نے بھی دوپٹہ بھلے پھٹا ہوا ہے مگر سر پہ ضرور دیا ہے کپڑے بے شک پرانے ہیں لیکن پورے ہیں کمیز شلواریں بے شک بسیدہ ہیں لیکن مکمل ہیں اوپر والی چادر اور برکہ بھلے میلہ ہے مگر پورا ہے یہ حق کے لباس حق کے ستر یہ جو ستر ہے عورت اور مرد کا کیسی بھی عورت کو اتنا ننگا نہ کیا جائے کہ اس کے ناخن نظر آئیں پاؤں کے اور سر کے بال کی آخری چھٹیا نظر آئے اسلام نے کہا ایسے نہیں ہوگا یہ حق دیا تو پتہ تو کر پہلے تجھے ننگا کیا گیا اس جلیبی کی طرح جس کے اوپر کور تھا اتار دیا گیا دہی کے کونڈے کی طرح جس پہ پردہ تھا ہٹا دیا گیا پھر اس کا حشر کیا ہوا مکھیاں کتنی بیٹھیں گندگی اور غلازت کیسے ہوئی رب نے تجھے کیلے کی طرح اندر کی کریم کو محفوظ چھلکے سے پیکنگ دیئے اس کو اتار کے کبھی بیچتے ہوئے لوگوں کو دیکھئے گھن کھاتی ہوئی دنیا کو دیکھئے لیکن یہ حق دیا اسی طرح جب عورت کو کہا جا رہا تھا کہ اس کے لئے کچھ نہیں حق مکان دیا حق سکھ نہ دیا یہ رہیش کی جگہ جہاں توں رہے وہاں اس کو رکھ اور پھر اس کے ساتھ حق زوجیت حق زوجیت تم جوڑا ہو جوڑا برابر کا ہے تمہارے حقوق ہے تم بیوی ہو کیا کیا حقوق ہیں اس میں دیکھئے اگر آپ کا اس سے دل لگ گیا ہے تو اپنی زندگی کے سارے حق لیجئے ملنے کے بعد بھی اگر من میں کوئی معاملہ آیا ہے مرد کے اس کے بھی گلے میں پھندہ نہیں بنا دیا زبردستی کا پیار نہیں ہے عورت کوئی ایسا ماتھا جو ہے وہ مال نہیں ہے پاؤں کی جوتی نہیں ہے جب چاہا اتار دی پھینک دی کہا خیر و مطاع دنیا المرعت السالحہ ساری دنیا میں جتنی عورتوں کو ڈگرییاں دی گئی ہیں جائے پتا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دی گئی یہ ڈگری یہ عزاز یہ رتبہ یہ نوبل پرائی سارے میرے قدموں میں جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے سارے مال و مطاع سونے چاندی سیم و زر سارے موتی گوھر اکٹھے کر لیے جائیں خیر و مطاع دنیا المرأت السالحہ سب سے زیادہ قیمتی اگر مال رب نے دنیا میں رکھا ہے مطاع رکھا ہے تو وہ عورت کی ذات کو رکھا ہے وہ بیٹی ہو وہ بیوی ہو وہ بہن ہو وہ بہو ہو وہ ماں ہو وہ کسی بھی رشتے میں ہو خیر و مطاع دنیا حضرات اگر اس کا مرد کا من نہیں ہو رہا کہا اس کو ازاد کر طلاق دے فارق کر شابس اس کا حق ہے تیرا بھی حق ہے جی طلاق ہو گئی ہے اسلامی سوسیٹی میں اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے اسلامی سوسیٹی میں ہماری سوسیٹی کی بات نہیں کر رہا ہم نام کے مسلمان ہیں میرے محبوب کی سوسیٹی میں اگر چیک کریں تو تیرہ خواتین ہیں تیرہ ان میں سے کماری صرف ایک تھی کوئی شہریافتہ ہے طلاق یافتہ ہے کوئی متلکہ ہے تو کوئی بیوہ ہے پتہ تو کیجئے میرے محبوب نے عزت دی تقریم کی یا ان کو دھتکارہ یا کسی کو کہا کہ تیری عمر زیادہ ہے یا کسی کو یہ بولا کہ تو تو پہلے ہی جو ہے وہ شادی شدہ ہے نہیں جیسے طلاق ہوتی ہے عرب دنیا نے اگر اس معاملے کو لیا ہے ان کے ہاں کواری بچی سے زیادہ عزت طلاق یافتہ کی دنیا میں اگر کوئی پہلے دن پڑھانے آئے تو کہتے ہو کہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور اگر کوئی دس سال بیس سال سے پڑھا رہا ہے تو اس کے پورا پچھلا جو ہے وہ تجربہ ایکسپیرینس اس کو کنسیڈر کرتے ہو اسلام نے کروایا ہے عزت دی ہے اور اسے اسی شان اور عام سے دیکھا ہے وہی سارے حکومت دیئے ہیں اور اس کے بعد اگر عورت کا من نہیں کر رہا اسے حق خلا دیا ہے جاؤ پوری دنیا میں پتا کرو حق خلا کوئی بھی مجبوری ہے کوئی پرابلم ہے میرا اس شہر کے ساتھ ویسے رہنے کو دل نہیں کر رہا یہ شرط ہے کہ پیچھے کی تہور نل نل لگی آن اخدان نہیں چوری چھپکے کے دوست نہیں ڈورے ڈالے ہوئے وہ کزنز وہ رشتہ دار وہ یار بیلی وہ ہمسائے وہ جوب کے کلیکس وہ نہیں اس سے بڑا پھر جرم کوئی نہیں ہوگا اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہوگی لیکن نہیں میرا اس کے ساتھ گزارا ہو رہا نہیں مجھے سمجھ آ رہی عورت کو رائٹ دیا خلا لے مرد سے کہتی ہے مجھے طلاق دے دے بہتر ہے طلاق دے دے زبردستی کا سودہ نہیں ہے غیرت مند لوگوں کو میں نے یہی دیکھا ہے جب عورت نے مانگ لی ہے تو دے دی نہیں کوئی پنچائت میں بٹھایا جائے سلو کی کوشش ہو سکتی ہے بسم اللہ نہیں ہو سکتی حق ہے اسے کھلا دلوایا جائے اگر پنچائت کا سرپنچ ذمہ نہیں لے رہا کوٹ کے چہری عدالت میں قاضی اور جج ولی ولایت اور باب اور سرپنچ کی احسیت سے فیصلہ دے گا ہاں بھی اس کے ساتھ آپ بہتر ہے کہ طلاق دے دیں مرد کہتا ہے میں نہیں دینا چاہتا کہا ہم ڈگری کرتے ہیں کھلا دیا جاتا ہے اور یہ ویلڈ ہوگا اسلام نے یہ حق دیا ہے اس کے بعد اگلا حق سنیئے حق کے روحانی تسکین روح کو تسکین کم ملتی ہے جب دو میٹھے بول بول دیے جائے یہ اسلام نہیں سکھایا نام پاکیزگی سے لیا جائے عائشہ نام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کماری بی بی کا اور محبوب کیا کہتے تھے یا عائشہ اور میری زندگی کہہ کے دیکھئے کبھی کسی کو کتنا سکون ملتا ہے آپ کو کوئی کہہ دے آپ میری زندگی ہیں آپ میری جان ہیں آپ میرا روح ہیں آپ میرا سکون ہیں کوئی پھول لے کے آئے آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ پھول ہم نے کیا کرنے آپ ہمارے لئے پھول ہیں تو یہ روحانی تسکین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کب کہا یا خمیرہ اور میرے گلاب کے پھول کی پتی کس نے بولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے بولا صاحب قرآن نے یہ نفس کا لفظ جان کا لفظ کس نے بولا قرآن نے کہہ دیجئے آپ سے بڑھ کے کوئی خدمت گزار نہیں ہے خدمت گزار بیٹی بیوی پہلے ہی ہوتی ہے مگر یہ دو جملے سن کے حمد بڑھ جاتی ہے آپ بڑی نفیس ہیں سلی کا شہار ہیں آپ میں یہ خوبی ہے بچیوں میں پہلے ہی بننے سمرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن آپ کے دو بول جب روح کو جوان کر دیں گے تو جسم اٹومیٹرکلی بڑھاپے میں بھی جوان رہتے ہیں اگر برعکس ہوگا تو جوانی میں بھی میں نے لوگوں کو بڑھوں سے برے حال میں دیکھا ہے تو یہ حق اس کو دینے کے بعد حق کے پرائی ویسی آپ جوائنٹ فیملی میں لے جائیں لے جائیں لیکن اس کی پرائی ویسی کا حق اس کے مکان کا حق اس کے کمرے کا حق اس کے کمرے کے اندر جھانکنا باتیں سننا بنانا اور پھر اس کی اس پرائی ویسی میں خلل ڈالنا نہ کسی بھائی کو حق ہے نہ کسی بہن کو حق ہے نہ نند کو حق ہے نہ سالے کو نہ سسر کو حق ہے نہ باپ کو حق ہے نہ ماں کو حق ہے یہ میاں بیوی کی پرائی ویسی یہ آپ اسے دیجئے حق دیا اسلام نے اور پھر اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے غلام عورت بھی ہو باندی بھی ہو نکرانی بھی ہو کوئی آپ سے زیادتی ہو گئی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب بھی آئے ہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ مار بیٹھوں گھسے میں کہا اس کے بدلے میں اس کا حق دے کیا حق کہا ہے کہا دو میٹھ چیک کرنے دو محبوب نے دو باتیں پوچھی انٹرویو لیا دو باتیں پوچھی کہا این اللہ بیٹی جانتی اللہ کہا ہے کہا فِسَّمَا آسمانوں میں ہے کہا تو جانتی ہے میں کونوں کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا آتکہ فَإِنَّهَا مُومِنَا اسے توحید و سنت کا پتہ ہے اسے اللہ کا پتہ ہے خالق و مالک کا پتہ ہے اسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے وہ دونوں اس کو حق دے رہے ہیں اس کو آزادی کا پروانہ لکھ کے ہاتھ میں تھما دے یہ ہے اسلام اسی طرح اسے حق کے اولاد دیا گیا جسمانی تسکین روحانی تسکین اس کو بانج بنا کے مت رکھو سزائے مت دو اولاد نہیں دے نہیں لونڈی ہے تو بھی اولاد حق کی سلام نے دیا اسے ام الولد بنایا اگر بیوی ہے اسے بھی حق کی سلام نے اولاد کا دیا اور ستائیس میں حق اسے دیا کہ یہ رائیت البیت گھر کی مالکن ہے اسے گھر کی مالکہ مانو یہ گھر کی مالکن ہے یہی گھر والی ہے گھر کے جتنے جملہ امور ہیں اس پہ اس کی نگرانی ہے اور اس کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ سے پوچھا جائے گا اب مسئولیت آپ کے کندھو پہ ہے شوہر کے مال میں شوہر کی اولاد میں شوہر کے گھر میں اس کے مال و مطا میں اور اس کو اٹھائیس ماہ اللہ نے حق دیا کہ تُو گھر کی شہزادی ہے گھر کی شہزادی ہے اور اگلہ حق یہ دیا کہ ہم تجھ سے تیری فیزیک کے حوالے سے اتنا ہی کام لیں گے جتنا تیری نیچر کے مطابق ہے تیری نیچر سے ہٹ کے کوئی کام نہیں لیا جائے گا تیرے پیٹ میں تو بوجھ ہے وہ ہم کلو دو کلو کا رکھیں گے لیکن تیرے سر کے اوپر گھٹڑی یا پنڈے یا پانڈی بنا کے تجھے بسوں کے اوپر چڑھانے والا بوریاں لادنے والا کسی گدام میں بھیجنے والا وہ کام ہم نہیں کروائیں گے ہم آپ سے گاڑر نہیں اٹھوائیں گے ہم آپ سے پتھر نہیں تڑوائیں گے ہم آپ سے لوہی کی بھٹھیوں میں لوہہ نہیں پگلوائیں گے یہ بیرونی کام ہے میں نے مرد کو سخت جان بنایا ہے وہ ساری ذمہ داریاں نبھائے گا مزدوریاں تغاریاں وہ کر کے لاکے تمہارے ہاتھ پہ رکھے گا تمہیں گھر میں رہنا ہے وَكَرْنَ فِي بُوْيُوتِ كُنَّا یہ پھندہ نہیں تھا یہ چار دیواری نہیں تھی یہ جیل نہیں تھی یہ تو شہزادگی تھی کہ ہم تمہیں ایک پروٹوکول میں رکھیں گے تم گاڑی میں بیٹھی رہو گی اور مرد اتر کے جائے گا شہزادی ہو تم کام وہ کرے گا جو اس کے ذمہ ہیں جو تمہارے ذمہ ہیں پاکیزہ صاف ستری محبت بھری زبان پاکیزہ ہاتھوں سے پاکیزہ روٹی عزت کے ساتھ لکمیں احترام کے ساتھ جو اندر کے معاملات ہیں اس میں بھی مرد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر سے لے کے مغرب تلقہ پر اہل خانہ کے ساتھ جیسے ہاتھ بٹھا ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں کوئی مرد چھوٹا نہیں ہو جائے گا ہم ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ان کی نیچر میں ڈال دیتے ہیں اور اگلا حق کہ جتنے مرد ہیں وہ خادم تم مخدومہ وہ بجری توڑے گا وہ روڑے توڑے گا وہ پتھر جالے گا تغاریاں اٹھائے گا کما کے جو لائے گا تمہارے ہاتھ پہ رکھے گا تمہاری خدمتوں کے لئے میں نے تمہیں جا جا کے دروازے پہ سیل گرل نہیں بننا ہوگا کال گرل نہیں بننا ہوگا وجود نہیں بیچنا ہوگا تمہیں دھکے نہیں کھانے ہوں گے مرد ہے نا باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے شوہر ہے اگلا حق باڈی گاڑ دے رہے ہیں اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب نے عورت کو فریقے باڈی گاڑ نہیں دیے اور تڑپ کے اپنی لاشوں سے گزار کے پھر بیٹی تک باپ آنے دیتا ہے بوڑا بھی ہو بھائی باڈی گاڑ بہن تلک کسی کو پہنچنے نہیں دیتا ایمان کی دولت کے ساتھ غیرت کے ساتھ مالہ مال ہوگے اور اسی طرح شوہر اور اسی طرح بیٹا مفت کے باڈی گاڑ یہ پوری دنیا میں کسی اور مذہب میں عورت کو نہیں ملے اسلام نے ڈیوٹیاں لگا دی کہا تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے خرج کرنا ہے لوگوں پہ کرو ضرور کرو دو اللہ کے رستے میں لیکن جو صدقہ تم اپنی بیوی پہ کرو گے اس کا عجر میں ڈبل کر دوں گا باپ ہے بیٹیوں کی نگرانی کر حفاظت کر تو بوڑا بھی ہے میں تیرے لیے جنت توں کا سامان کر دیتا ہوں تو بیٹا ہے ماں کا فرما بردار بن بار بن ابن البار کندو پہ اٹھا خدمتیں کر احسان کر دعائیں مانگ مناجات کر میں اس کے قدموں میں تیری جنت رکھ دوں گا کوئی تھوڑے احسان آتے اسلام کے اس کے بعد اسلام نے اس کو مالی حق میں آپ پڑھ چکے کہ مالی حق بھی محفوظ رکھے قانونی حق بھی محفوظ رکھے اس کو نان نفقے کا تحفظ دیا توفے میں بھی پورا تحفظ اور حق دیا جتنا بیٹے کو توفہ دینا ہے بیٹی کو بھی اتنا ہی توفہ دیا جگہ توفہ دینا ہے تو برابر دینا ہے زندگی میں زمین دینے لگے ہو پانچ اکڑ ایک بیٹے کو دے رہے ہو بیٹی کو بھی پانچ اکڑ دو ویراست میں آئے گا تو پھر قانون ویراست وہ آپ کے مرنے کے بعد ہے زندگی میں دوگے تو برابر دوگے بیٹے کو جو گفت کر رہے اس کو بھی کرو اور اسی طرح اللہ نے حق کے میراس رکھا جب عورت کو محروم کیا جا رہا تھا اسلام نے پورے پورے حق دیئے لیکن ابھی شک ہے کہ آدھا ہے وہ بکری ایک زیادہ تھی یہاں آدھا پلاک زیادہ ہے یا لاک زیادہ ہے یہ بھی گل لیجئے میں آگے چل کے اس کو برابر کرتا ہوں حق کے دیئت حق کے دیئت اس کا شوہر مار دیا جائے شوہر مر جائے دیئت کتنی ہوگی پچاس اونٹ کس اونٹ بھائیو سو بیوی مریے دیئت ہے پچاس اونٹ آدھی آپ کہہ سکتے ہیں جناب پہلے بھی ایک بکری لگی پھر اس کے بعد اس کو وراست میں ایک مرلا ملا بیٹے کو دو مل گئے یا اس کو آدھا ملا یا اسے پچاس ہزار ملا بیٹے کو لاکھ مل گیا اب یہاں کیا ہے یہ عورت مریے پچاس اونٹ مرد مرا ہے سو اونٹ آئیے حساب برابر چکا دیں جب شوہر مرے گا ریٹ سو اونٹ لگا ہے جب عورت مریے پچاس اونٹ پیچھے پچاس اونٹ ملنے مرد کو ہیں خسارہ کس کو گیا مرد کو خسارہ مرد کو ہے عورت زندہ ہے شوہر مر گیا ہے ریٹ لگا ہے سو اونٹ یہ سو اونٹ عورت کو مل رہے ہیں جناب وہ بکری والا بھی کرس چکا لیجئے وہ آدھے مرلے والا بھی کرس چکا لیجئے اب یہ عورت کو جو سو اونٹ مل رہے ہیں ایک اونٹ کا معمولی سا ریٹ تین لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ لگا کے جہاں بھی رکھنا ہے رکھ لیجئے اور پھر آ کر کے انگلی اٹھانے والی کو پیچھے موڑ کے ذرا دیکھئے کہ میں غلط تھا یا اسلام غلط تھا احسان ہے شریعت کا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عورت کو حق فرما برداری دیا شوہر فرما بردار شوہر کی مجال جے رب کس گن دویت جو کہہ رہی ہے کر نان مانگ رہی ہے دے روٹی مانگ رہی ہے دے نفکہ مانگ رہی ہے دے حق کے اولاد مانگ رہی ہے دے کاروبار کا کہہ رہی ہے جا یہ کما کے لا وہ لے کے آ کپڑے لا استریان لا ماشاءاللہ جب باہر جاتے تھے لدے ہوئے آتے تھے اور کلی بھی جو ہے وہ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے ائرپورٹ سے دس دس سات لوگ کس کے لیے لے کے آ رہے ہو نہیں احسان مانا نہیں گیا تو الگ بات ہے رب نے تو پورے کا پورا دیا ہے اور پھر آگے حق کے فرما برداری بیٹے فرما بردار حق کے عدب و اعترام کہا بھلاو بھی عدب سے ملو بھی عدب سے حق کے احسان بیٹوں کو بولا گیا ماں ہے تو احسان کیجئے حق کے دعا دعا کیجئے حق کے علاج معالجہ پورا خیال رکھیے حق کے مساوات مومنین کو جہاں اڈر دیا گیا ہے قرآن میں وہاں عورتیں بھی برابر اس عمر میں اس فضیلت میں اس عطا میں اس رتبے میں اس شاد میں برابر حق کے عزاز کئی دفعہ عورتوں کو حق زیادہ دے دیا گیا مردوں کی نسبت مثلا قرآن مجید میں سورة النساء تو ہے سورة الرجال کوئی نہیں سورہ مریم بھی ہے بھائی نیم اللہ نے عزاز بکشے پھر عورت کو محفوظ حق دیا گیا تحفظ والا سفر کہ تُو نے سفر کرنا ہے تو تجھے پورا تحفظ میں لگا کون ہے ساتھ تیرا مہرم باڈی گارڈ عزت کرنے والا خیال کرنے والا پیار کرنے والا اگر جالی مہرم بنا بھی لوگے کسی غیر کو ساتھ جوڑ بھی دوگے یا عزت لے گیا یا تنہا چھوڑے گا یا مالی طور پہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی کہ پاکستانی لباس میں تھا بھائی اللہ دے واسطہ میں نے کوئی دو لکمے کی تُو کھوا دو میں ڈگڑنا لی فوری طور پہ ہوتل پہ گیا کھانا لیا دیا پوچھا کہنے لگی کہ میں کسی کو مہرم بنا کے آئی تھی وہ مجھے مدینہ میں چھوڑ گئے ہیں اور کئی دن سے مجھے ملنی رہے نہ میرے سونے کا کہیں بندوبست ہے نہ میرا کوئی کھانے پینے کا نہ میرے پاس کچھ ہے نہ کوئی کاغذ ہے نہ میری جیب میں کوئی پیسہ ہے کہاں رہتی ہو شہر لاہور میں کتنے لوگوں کو دیکھا اور یہ مہرم کا تحفظ سفر کا تحفظ جسے مایوب جانا گیا اور جسے کہا گیا کہ ہمارے اوپر قید ہے میں اکیلی نکلنا چاہتی ہوں پھر اس اکیلی کے ساتھ کیا ہوا میاں چننوں کی سرزمین ہے بلدیا چونک ہے مین جیٹی روڈ کی اوپر سے اکیلی عورت جو گھر سے بغیر کسی ان کے نکلی ہے اٹھایا گیا ہے لاہور داتا دربار پہنچی ہے وہاں بکیوں کے ہاتھ لگی ہے بیچی گئی ہے اٹھاراں لڑکوں نے خریدی ہے اور صبح اس کی لاش اسی جیٹی روڈ پہ پھر وہی پڑی تھی حضرات یہ تیرے ماں باپ بین بھائی شہر رشتہ دار عزیز یہ تحفظ جن کو تُو گلے کا پھندہ سمجھی ہے یہی تو تیرے محافظ تھے اور اللہ نے دیا تھا اور اسی طرح معاون خرچ کرنے والا محرم ظلم سے نجات کا تحفظ عورت مظلوم تھی جو اللہ نے جیز طریقے سے پوری کروائیں حق کے عامال اگر مرد عمل کرے تو نیکی تُو بھی عمل کر روزہ رکھ نماز پڑھ شوہر گھر میں آئے اس کا خیال رکھ وہ باہر چلا جائے وفا کر جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں وضو کر اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھ جنت کے آٹھ در تیرے لیے کھلے ہیں تو جنتوں کی وارث بھی ہے اور تجھے حق کے مشورہ بھی دنیا میں بہتان تیرے پہ کوئی لگائے تو سزائیں رکھی گئی ہیں زندہ درگور کرے تو تجھے بچا دیا گیا ہے ہوروں کی سردار بنا کے تجھے یہ پچاس موٹے موٹے حق ملے ہیں پھر بھی تُو اسلام پہ اگر نہیں راضی اور دیگر مزہ ہے بھی اسلام پہ نہیں راضی تو پھر دے لیں جو دے سکتے ہیں اور لے لیں جو لے سکتی ہے اقول قولی حادہ و آخر و دعوانہ عن الحمدللہ رب العلی ان الحمدللہ نحمده و نسطینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یهد اللہ فلا مضللہ و من یضلل فلا حادیلہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و اشہدو ان محمد نبدہ و رسولہ حاضرین مجلس صاحبہ بگرامی اسلام کو پڑھا کم کیا گیا ہے بدنام زیادہ کیا گیا ہے سمجھا تھوڑا گیا ہے نکتے اور اعتراضات کی بچھاڑ زیادہ کی گئی ہے دنیا میں جو بھی اس پہ اعتراض ہے کبھی لے کے آئیے گا لکھیے گا اسی اعتراض کے اندر اسلام کی حقانیت اس کی سچائی اس کی صداقت اس کی عظمت انسانوں کے لئے آسانیت دین و یسرن جسے مشکل سمجھا گیا ہے حقیقت میں وہ آسانی تھی جسے قید سمجھا گیا ہے حقیقت میں وہ شہزادگی تھی جسے کباب میں ہڈی سمجھا گیا ہے وہ بیسیکلی اس کا مہرم راز تھا اور اس کی عزتوں کا محافظ اور خیال رکھنے والا تباہیوں بربادیوں سے بچانے والا گڑوں سے بچا کر کے محفوظ کر کے اس کو پاکیزہ طریقے سے بچپن سے انگلی پکڑ کے بڑھاپے میں ہاتھ پکڑ کے ڈنگوری کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بیٹا کیسے ساتھ دیتا ہے مگر جن عورتوں نے میرا جسم میری مرضی کو دیکھا ہے میں آج بھی ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہومز میں چیختے دیکھتا ہوں روتا دیکھتا ہوں بلکتا دیکھتا ہوں پاگلپن کے دورے پڑتے دیکھتا ہوں اور ان کی گود میں پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں نہیں بلکہ ان کی گود میں کتے اور بلیاں دیکھتا ہوں اس اسلام کو معمولی مت سمجھیے اور چند بولنے والی چیختنے والی اور میڈیا پہ توجہ پانے والی ان خواتین کے ان بسیدہ گھٹیا اور گندے اور نفرت عمیز حکیر ترین آلودہ جملوں پہ جا کے اپنے گھر کے مرد کو کمزور مت کیجئے یہ مرد عزت ہے یہ مرد غیرت ہے یہ مرد حیاء ہے یہ مرد جوبن ہے یہ مرد جوانی ہے یہ مرد آپ کا مستقبل ہے یہ فیوچر ہے یہ مرد محافظ ہے یہ مرد نگران ہے اگر تم جنت ہو تو یہ اس جنت کا مین گیٹ ہے بیکار ہے وہ بیلڈنگ جس کا مین گیٹ ٹوٹا ہوا ہو اس کے اندر کتے بلے عوارہ جانور چیزیں گستیں اور داخل ہوتی ہیں چور ڈاکو نشی سارے اس میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں اسے کھولا کہا جاتا ہے اسے پھر اچھی بیلڈنگ نہیں مانا جاتا تو پہرداری میں نگرانی میں بیٹا ہے تو عزت دیجئے بھائی ہے تو عزت دیجئے شوہر ہے تو عزت دیجئے باپ ہے تو عزت دیجئے عزت دیجئے اور عزت لیجئے حق ادا کیجئے حق لیجئے انشاءاللہ یہی آپ کے محافظ یہی آپ کے خیرخواہ اور اسلام پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اس کا مطالعہ کیجئے اور قواتین کے حقوق کا عالمی علم بردار جس نے ہر پہلوسے عورت کو جو ہے پوری عزت دی حفاظت دی پہرا دیا اس پہ انگلیاں نہ اٹھائیے اس کو گلے سے لگائیے اس کا دفاع کیجئے اس سے محبت کیجئے نفرت نہیں کیجئے کافی سارے دوست تو نے بیماروں کے لیے کہا ہے ہسپتال میں ہیں ابھی بھی یہ جو رکعہ میرے سامنے ہے میاں اشفاق صاحب کی والدہ جو ہے وہ شیخ زیدہ ہسپتال میں ہیں اور کافی سارے دوست حباب ہمارے ہسپتالوں میں ہیں ہمارے خادمے مسجد حبیب و رمان صاحب کی والدہ وہ سیولہ سپیٹل میں ہیں اسی طرح ہمارے کافی سارے دوست حباب ان کی عزیز و اکارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے بھائی محترم مکرم کاشب بھائی اور اسی طرح توقیر آمد ان کی والدہ اللہ کو پیاری ہوئیں ہمارے اور کئی ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرتیں فرمائے اللہ ان کے درجات بلند کرے میرا مالک ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے خلا تو پورے نہیں ہوتے لیکن اللہ پیچھے ان خلاوں کو خود اپنی رحمتوں سے پر کر دے اللہ تعالی دلوں کو سکون دے دے لوہہ کین کو صبر جمیل دے دے اللہ میرے وطن کے اندر جو دھما چوکڑی جمی ہے اللہ ہمیں امن دے چین دے سکون دے اتمینان دے مالی جانی مالی تحفظ دے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بولیں